بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم ایک کیس لو پڑھیں گے پی ایل ڈی تو تھاوزن ٹوئیٹی ٹو ایس سی سیبن اس کیس لو کے فیکٹس یہ ہیں کہ دو جوڈیشل اوفیسرز تھے جو کہ سیوڈ جیجز تھے انہوں نے کیا کیا آرڈر پاس کیا جوڈیشل وہ آرڈر جو ہے ہائی کورٹ میں آرڈر پاس کیا یہ آرڈر جو ہے وہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہو گیا اب ہائی کورٹ نے اپیل میں ججمنٹ جو دی تو ججمنٹ میں اسٹرکچر پاس کر دی اس مطلب کے ان جوڈیشل اوفیسرز کے اگینسٹ کونسا اسٹرکچر یا کونسا ڈائیکشن پاس کیے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اور جوڈیشل چیوڈیشل 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 کو پڑھ کے ساتھ برمالب الفاظ سے تعداد matter before the honorable chief justice for initiation of regular inquiry against the said judicial officers to high court نے کیا کیا ان judicial officers کے against inquiry regular inquiry کا order دے دیا تو ان judicial officers نے approach کیا جی supreme court کو سپریم court کو ان judicial officers نے approach کیا تو judicial officers کے petition میں court نے held کیا کہ جو appellant court ہے وہ high court بھی ہو سکتی ہے دوسری appellant court بھی ہو سکتی ہے وہ structure pass نہیں کر سکتی جیسا کہ اس case میں structure pass کی گئی ایسا structures pass نہیں کی جا سکتی against the conduct or efficiency of the judicial officer while deciding the appeals against their judicial of orders ٹھیک ہے جی مطلب کہ ان کے جو سبورڈی ہے judiciary کے جو بھی orders high court میں ہی اپیلنٹ court میں آتے ہیں تو وہ ان orders کو decide کرتے وقت structures یا رہریکشن ان judges کے against pass نہیں کر سکتے سیکنڈلی اپیلنٹ court جو سبورڈی نے judiciary کے judges ہیں ان کو سمن نہیں کر سکتی جیسا کہ یہ جو order challenge ہو ہے high court میں تو high court اب جو جس نے یہ order pass کیا ہے اس judge سمن نہیں کر سکتی اس judge سے پوچھ نہیں سکتی کہ یہ order تم نے کیسے دیا اس کو بلا کے پوچھ نہیں سکتی ٹھیک ہے جی thirdly اگر اپیلنٹ court کو لگتا ہے کہ اس order میں یا ایسی کو judgment ہے وغیرہ اس میں کوئی procedure errors ہیں وغیرہ irregularities ہیں اور high court چاہتی ہے کہ یہ irregularities repeat نہ ہو تو پھر high court کیا کرے گی ایک separate confidential note report کے تروں جو concerned judicial officer ہے اس کو inform کرے گی fourthly کہ اگر grave insufficiency ہے یا misconduct ہو گیا ہے مطلب کہ اس order pass کے جو کہ بالکل قانون کے قلاف ہے misconduct ہے یا grave insufficiency ہے تو پھر جو high court یا پیلنٹ court ہے وہ کیا کرے گی ایک confidential report کے تروں confidential report کے تروں جو competent authority ہے اس کو inform کر سکتے ہیں تاکہ وہ inquiry start کرے ٹھیک ہے جی confidential کیا ہوں یہ جو separate ہوگا یہ بھی confidential ہوگا یہ جو ریپورٹ ہوگی وہ بھی confidential ہوگی confidential اس لیے کیونکہ وہ جو judicial officer ہے ان کی ایک ریسپیکٹ ہے ان کی ریسپیکٹ وہ مطلب کہ hurt نہ ہو کیونکہ یہ جو judgment ہے یہ جسٹس منسور علی شاہ نے author کیا ہے اور جسٹس منسور علی شاہ نے اس judgment کو start ہی lord denning کے ورس کے ساتھ کی ہے جو کہتے ہیں کہ every judge of the courts of this land from the highest to the lowest should be protected to the same degree and liable to the same degree if the reason underlying this immunity is to ensure that there may be free in thought and independent in judgment it applies to every judge whatever his rank تو ان الفاظ میں میں اقتطام کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو جس سمجھ میں آگیا ہوا thank you موسیقی